کہ ہماری جو سائفر ٹرائل ہے وہ تو روک دینی چاہیے کیونکہ اس وقت تو جو جیج صاحب بھی تھے وہ بڑے فنڈیمنٹل سوالات کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ یہ ہماری آئین کی تحفظ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اس کو بہت بہت ڈیٹیل میں اس کو ایکزیمن کریں جو دفعات لگائی گئی ہیں خان صاحب کے اوپر اور یہ کیونکہ آپ نے ٹریزن کی دفعات ہیں اس کو احتیاط کرنی چاہیے لیکن جب ہم جیل میں جاتے ہیں جو آپ کو پتا ہے کہ ان کیمرہ ہے انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا اگر فیملی بھی بات کرے گی سائفر کے اوپر تو ان کو بھی ہم جیل میں ڈال دیں گے میرے خیال میں ایف ای آر کار دیں گے تو یہ جلدی بھی ہے ان کو آٹھ ہٹ دس دس وٹنسز کو جلدی جلدی لا علا کے ان کو فارق کر رہے ہیں کس چیز کے لیے جلدی ہے ان کو انہوں نے کنوک کرنے اس کے اندر بدنیتی نظر آ رہی ہے بلکل بدنیتی نظر آ رہی ہے آج ہائی کورٹ میں ہمیں یہ تسلیح ہوتی ہے کہ وہ بڑے احتیاط اور محتاط کر کے چل رہے ہیں وہ یہ تفعات کو بھی اگزائمن کر رہے ہیں اور جو آج پروسیکیوشن جس طرح بات کر رہی تھی اسی سے سمجھ آ رہی تھی کہ میرے خیال میں ان کو بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ کر کیا رہے ہیں اٹرنی جنرل کو بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی اور یہ نہیں کہ میں ان کی کوئی ان کی کوئی برائی یا ان کو انڈرمائن نہیں کر رہی ہوں لیکن یہ اتنی ٹیکنیکل چیز ہے یہ سمجھ آئی ہے کہ صرف ہمیں نہیں سمجھنا جو لوئرز ہیں اٹرنی جنرل ہیں پروسیکیوشن ہیں سب کو بیٹھ کے اس کو محتاط ہو کر اس کو استعمال کرنا چاہیے ایک ایکس پرائی منسٹر ایک ایکس فارنڈ منسٹر جن کے اوپر یہ چارجز لگائیں گے ہیں یہ ان کو محتاط ہونا چاہیے یہ اس میں بدنیتی نہیں نظر آنی چاہیے کہ جلدی جلدی چار دن میں دس دس وٹنسز دن کے لگا کر اور ان کو جلدی سے کنوکٹ کرنے کیا سزائے موت دینی ہے انہوں نے کیا ان کو لائف انپریزنمنٹ کرنی ہے جلدی کس چیز کیا ہے اگر ہمیں اگر نیت بدنیتی نظر آئے گی تو یہ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا ہے ہم پہلے ہی اس پر پروسیڈ کر رہے ہیں ملک کے باہر اسی لیے کیونکہ یہاں پہ بدنیتی نظر آ رہی ہے ہمیں لور کورٹز میں لیکن پھر جب ہم ہائی کورٹ آتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا حوصلہ ہوتا ہے کہ یہاں ججز بیٹھے ہیں کہ جو اس کو اس کے اوپر نظر ثانی کریں گے یہ اس کو دیکھیں گے اس کے اندر یہ اس قسم کی اندھیر نگری نہیں ہے جو ہمیں جیل میں اور ٹرائل کورٹ میں نظر آتے ہیں اچھا جیسے آپ نے بات کی کہ ہائی کورٹ میں ججز بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو لور کورٹ کے بشیو ہوتا ہے آپ ہائی کورٹ میں آتے ہیں کل جس طرح دیکھا کہ سپریم کورٹ کے عقامات کے باوجود شاہ محمد قریشی صاحب کو جس طرح سے آرسٹ کیا گیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی کوئی ریلیف آپ کو ملے گی تو اس سانے کے بعد مجھے پتہ افسوس کیا ہو رہا ہے افسوس یہ ہو رہا ہے کہ کل میں اور آپ جب جائیں گے کورٹ میں ہمیں کون انصاف دے گا جب یہ تو ججز کی بات نہیں سن رہے ہیں یہ تو لگتا ہے کوئی گھنٹا گردی ہو رہی ہے ہمیں تو اپنے لیے فکر کرنی چاہیے سب کو کہ آج اگر کوئی شاہ محمود جب نکل رہے تھے وہ کوئی طریقہ کار تھا یہ تو لگ رہا تھا کوئی گھنٹا گردی ہے یہ کوئی سپریم کورٹ کی اگر کوئی نہیں سن رہا تو ہم لوگوں کے ساتھ آگے چل کے کیا ہوگا ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے شاہ محمود کی جو مین ہینڈلنگ ہوئی ہے آپ ساروں کو پتہ ہیں سب نے ان کو دیکھا ہوئے ہیں وہ اتنے موتات ایک شریف انسان ہیں وہ کبھی نہ انہوں نے کچھ کیا ہے ان کو جا کے دیکھیں ان کو بتتمیزی سے وہ دکھانا چاہ رہے تھے آپ سب کو کہ اگر تم لوگوں نے ابھی مو کھولا نا دیکھو تمہیں ساتھ کیا کرتے ہیں یہ کرنا جا رہے ہیں آپ دیتا بھی ہوگے ان کو کڑیاں لگا کے پیش کیا گیا رات پر ان کو جگایا گیا ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے تھنڈے فرش پر لٹھائے گیا مجھے دلاتیں ماری گئیں ہیں اور وہ یہ سب بیان کرتے ہیں آپ دیتا بھی ہوگے ہیں یہ مجھے نہیں پتا ہم تو بھی ہائی کورٹ سے نکل رہے ہیں لیکن یہ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بدماش ہیں ان کا کوئی قصور نہیں ہے قصور ہم لوگوں کا ہے کہ ہم اپنا مو بند کر کے بیٹھے میں ہیں یہاں تو سبیم کورٹ کی نہیں سنی جا رہی شاہ محمود کے ساتھ کیوں کر رہے ہیں تاکہ وہ ان کو توڑ دیں یہ کرنا چاہ رہے ہیں یہاں لوگوں کی گھروں سے خواتین کو اٹھا لیتے ہیں تاکہ ان کے مردوں کو توڑیں میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ آپ کو خود خیال کرنا چاہیے کب تک ہم لوگ اس کی اجازت دیں گے یہ بتائیے گا کہ آپ نے اڈیالا جیل کے باہر ایک دن پریس کانفرنس کی آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب کو باہر نہیں آنے دیں گے وکلا بے شک کہتے رہے ہیں وکلا سے بھی ہم نے کہا وکلا سے پوچھا وکلا نے کہا کہ عمران خان صاحب باہر آئیں گے اور جلد ہی آئیں گے اور آپ نے کہا تھا کہ نہیں آئیں گے تو ان کا اس قدر علی محان صاحب سے پوچھیں کہ وہ کیوں نہیں آئیں گے دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو وکیل کر رہے ہیں وہ دن رات محنت کر رہے ہیں اور جو لوگ کے مطابق اگر کام ہوگا تو ان کو تو جل میں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا اگر لوگ کے مطابق کام ہو اور وکیل بات کریں گے لوگ کے مطابق آپ مجھے بتائیں شاہ محمود کو ابھی سپریم پورٹ نے آپ نے خود کہا ہے کہ بیل دیا ہے کہاں ہے اس وقت شاہ محمود تو یہاں پہ عمران خان نے کہا تھا جو لنڈن اگریمنٹ ہوئے اس کے مطابق ان کا ارادہ یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے تو کسی حال میں ان کو نکالنا نہیں ان کا ارادہ میں نے آپ کو بتایا تھا اور جو عمران خان نے ہمیں اس کا جس کا خچہ خچے کا اظہار کی میڈم اگر سپریم پورٹ سے بھی انصاف نہیں ملتا جس طرح آپ کہہ رہیے تو پھر پین الاقوامی کسی جگہ جانے کا ارادہ ہے کیونکہ خان صاحب کے ساتھ جو ہو رہے اور آپ کے بھائی بی ایم جیل کے اندر ہیں ان کے لئے کس حد تک جائیں گے اس میں ایڈ کرنے کے آپ نے انٹرنیشنل کہا تھا کہ آپ رجوع کریں گے اس میں کیا پشرفتے ہیں نہیں میں آپ کو کچھ بھی نہیں بتانا ابھی وہ ایک مرتضی علی شاہ ہے آپ کے کوئی جیو کا اس کو جتنی مصیبت اس کو پڑی نہیں ہے وہ لوگوں کے پیچھے 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 پوچھتا ہوا پتہ نہیں جتنا پریشان وہ ہے نا مجھے اس کے لئے ترس آ رہا تھا کیونکہ وہ کہتا پھر رہا ہے کہ یہ کوئی کیس نہیں فائل ہو رہا اس لئے تو چھپا کے رکھ رہے ہیں آپ لوگوں سے شکریہ